کون اتنا طاقتوار ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ حکم کرتا ہے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھاتا اور وہ نہیں دکھاتے کون اتنا طاقتوار ہے اور یہ جو ہمارے اوپر جب سے میں یہ دیکھا ہے ایک آدمی جب سے آیا ہے اس کو ایک پوزیشن پر لگایا ہے میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر سینسر ہو جائے گا اس کو بھی پتا ہے قوم کو بھی پتا ہے وہ کون ہے جو اس نے ظلم کرنا شروع کی ہے سیاسی کارکونوں پر ایکسپرٹیز تھی اس کی کاؤنٹر ٹیررزم دہشتگردوں سے کچھ کرتا تھا لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ دہشتگردوں سے بھی یہ جو کرتا ہوگا یا جن کے اوپر شک ہوگا کرتا ہوگا تو وہ کتنی نفرت پھیلی ہوگی ان علاقوں کے ادھر پھر ایک اور ڈراما ہو رہا ہے ظلے شاہ کے باپ کو پہنچ گئے ہیں سارے یہ پولیس پہنچ گئے اس کے گھر پتا نہیں اسے کیا ہو رہا ہے زور یہ لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح کیس پیچھے ہٹے جب سب کو ظلے شاہ کے والد نے بتایا کہ کل کیا ہوا ہے آئی وٹنسز ہے انہوں نے دیکھا اس کو اس پولیس وین کے اندر جو پریزن وین تھی وہ دیکھا سب نے آئی وٹنسز کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہوا کیا گواہ بیٹے ہیں اس کے باوجود کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ایکسلنٹ ہو گیا یا کوئی اور وجہ بتا دے اس کے مرنے کی اوپر سے تین سو دو کا مطلب کہ میرے اوپر ڈال دیا کیس یہ کون کر رہا ہے یہ کور اپ کون کر رہا ہے کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ کور اپ کرنے کوشش کر رہا ہے ہم جب پولیس والوں سے اندر سے پیغام آ رہے جی ہے ہم نے نہیں کیا یہ کوئی نامعلوم افراد کور اپ میرا کس نے کیا عرشت شریف کا کور اپ کون کر رہا ہے میری جی ایٹی کو سیبٹاج کون کر رہا ہے کون اتنا طاقت وارا ہے کہ پولیس کو حکم دیتا ہے کہ آپ نے گوائی نہیں دینی میری جی ایٹی میں اور پھر جی ایٹی کا ریکارڈ سارا غیب اور پھر جی ایٹی کو ایک ایٹی کر گورنن ختم کروا دیتی ہے اور پھر عرشت شریف کا کور اپ کون کر رہا ہے کون اس کی جی ایٹی آگے نہیں بڑھنے دیے جا رہا ہے اور یہی لوگ اب اس کا کور اپ کریں گے کیونکہ اس میں سے چیزیں اور نکل لی ہیں پولیس نے کہنا ہم نے نہیں کیا ہم نے اس کو پوری طرح کیس لڑیں گے یہ موسن نقوی جو پلانٹ کیا ہوا جو کس نے پلانٹ کیا اس پنجاب کے اوپر چیف منسٹر اس کے اوپر ہم کیسز کریں گے آئی جی کے اوپر کریں گے وہ جو سی سی پیو بنایا ہوا اس پہ کریں گے عدالت نے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو پرانا سی سی پیو ہے اس کو واپس رین سٹیٹ کرو اس کو ابھی تک رین سٹیٹ نہیں کیا عدالتوں کی فیصلی نہیں چل رہا ہے عدالت کچھ کہتی ہے یہاں اس کو پر عمل نہیں کیا جاتا کون ہے اتنا طاقتوار کہ اس کے پیچھے یہ کھڑے ہو کے سارے ملک کے قانون توڑنے کے لیے تیار ہیں وہ گورنر کیوں نہیں کیوں نہیں گورنر ڈیٹ دے رہا الیکشن کی واضح ہے سپریم کورٹ نے کہا نوے دن میں ہونا ہے وہ کیوں نہیں دے رہا کون اس کے پیچھے کھڑا ہے جو وہ ڈیٹ نہیں دیتا سوال میرے سارے آخر میں پاکستانیوں کے لیے دیکھیں ہم نے باحثیت ایک قوم فیصلہ کرنا ہے کیا ہم نے اس جنگل میں رہنا ہے جس کا کوئی اب بستقبل نہیں ہے اور اپنی تباہی کا راستے کی طرف جا رہا ہے ملک تو ڈوب رہا ہے معاشر تو تباہ ہو گئی ہے سارے چور اوپر بیٹھ کے ہیں اپنے گیاروں سا عرب روپے کے کیسز ختم کر دی ہیں پیسہ ان کا باہر پڑا ہے سو روپے سے زیادہ ان کی ہوتے ہوئے ڈالر مہنگا ہو گیا روپیا گر گیا یہاں قوم غریب ہوتی جا رہی ہے ان کا پیسہ باہر پڑا ہے ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے دولت میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے مقابلے میں تو ہم نے اب باعثیت ایک قوم فیصلہ کرنا ہے ہمارے پاس دو راستے ایک غلامی کا راستہ اور تباہی کا راستہ اور ایک اپنی حقیقی ازادی کا راستہ میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ جو زلے شاہ سے ہوا ہے اگر آپ سب کے دل میں وہ تکلیف نہیں ہے جو آج ہم سب کو ہو رہی ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ بتائے گی نہیں وہاں عورتیں رو رہی ہیں ہماری جو ہر روز اس کو دیکھتی تھی اس نے چار مینے ہمارے ساتھ وہ دھرنے پہ گزارے آج سے آٹھ ناؤ سال پہلے جب دوزار چودہ میں ہم نے دھرنہ کیا چار مینے یہ وہاں بیٹھا رہا ہے یہ وہ ایسا انسان تھا اسے سب پیار کرتے تھے اور اس کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسا ایک ایک بھلا مانس انسان ایک جس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز ہی نہیں تھی ایک عشق میں کام کرنے والا آدمی اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں اس کو تشدد کر کے مار سکتے ہیں اور یہ قوم چپ کر کے تماشاں دیکھ سکتی ہے میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے میں نے برطانیہ کے اندر اپنا ٹائم گزارا کرکٹ کھیلتا ہوتا پندرہ بیس سال ادھر اس طرح کی چیز ہو ساری قوم سڑکوں پہ ہوتی ہے کوئی زندہ قوم ہے وہ قوم عبر پاروف پہ چلتی ہے اس کو جہاد کا مطلب پتا ہے کہ جہاد ہوتا ہے ظلم کا اور نائنصافی کے سامنے قوم کھڑی ہو وہ زندہ قوم میں ہوتی ہے میں ساری آپ اپنی قوم کو کہتا ہوں یہ جو لوگ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو زرداری اور نواز شریف اور شباز شریف جو تیس سال سے جرم پیشہ لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور ہر قسم کا جرم کرتے ہیں یہ بیٹھے ہیں اور جو دو تیم نامعلوم افراد جو اس کو جکڑ کے بیٹھے ہیں وہ جن کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر کٹ جائے گا انہوں نے یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں سارے پاکستانیوں جن کا جینا مرنا ادھر ہے ہماری طرح کے لوگوں کا ساروں کو یہ آج سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہم سب کی بربادی ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جنہوں کے پیسے باہر پڑے ہیں جن کے دولرز باہر پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس طرف یہ قوم جا رہی ہے اس لیے ساری قوم کا میرا آخر میں پیغام ہے کہ یہ وقت ہے ہم سب کھڑے ہوں اس کے خلاف میں جو انہوں نے کیا پرسو یعنی جو ظلم کی انتہا کی ساری قوم کے اوپر آئے ہیں ہمارا جرم کیا تھا آپ اگر کوئی جرم بھی نہ کریں آئین اور قانون کے بیچ میں چلیں اور پھر آپ کے اوپر ڈنڈے برسائیں لوگوں کو ماریں ڈاڑیاں توڑیں اور قتل کر دیں ایک وہ انسان یعنی جو یعنی جس کو شاید اتنا تکلیف نہ ہوتی اوروں کی جتنی اس کی ذلشہ کی تکلیف ہے میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ سب تیاری کریں ہم نے اس حقیقی ازادی کی جہاد میں ہمیں سب کو تیار ہونا چاہیے کہ ہماری جان بھی چلی جائے لیکن ہم نے اب پیچھے نہیں آتا